بسم اللہ الرحمن 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 ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ آپ کو انشاءاللہ بڑے سارے دوستوں نے کہا تھا کہ 4S4 سے ہٹ کے ڈیٹریجنٹ پاورڈر بنائیں تاکہ ہمیں پتا چلے سکے کہ 4S4 اور دوسرے میں کیا فرق ہے آج فرق آپ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں ایریا ڈیٹریجنٹ پاورڈر جو ہے وہ ایک کافی مہنگا فارمولیشن ہے اسی طرح آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے آج اس میں 11 انگریڈینٹس استعمال ہوں گے کتنے 11 انگریڈینٹس استعمال ہوں گے وہ اور سے دیکھئے گا یہ میرے پاس نینسا بیس ہے نینسا بیس اس میں ہم نے سوڈا ایش ڈال دینا ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے مکس کر دینا سوڈا ایش جو ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 300 گرام 300 گرام سوڈا ایش ڈال دینا اس کی گھٹلیاں شٹلیاں مار لیں اچھی طرح ٹھیک ہے گھٹلیاں شٹلیاں ختم کر لیں گے اچھی بات ہے اچھی چیز بنیں گی مکسنگ پہ میرا پورا زور ہوتا ہے کہ مکسنگ اچھی ہوگی تو چیز اچھی بنیں گی مکسنگ اچھی نہیں ہوگی تو چیز اتنی اچھی نہیں بن سکے گی وہ سے دیکھتے دیکھتے رہیے گا اس میں تھوڑا سا ہم نمک ڈالیں گے جو صرف سوک گرام ہوگا ہے نمک ٹھیک ہے جی تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہم نے اس کو ہم نے مکس کر دیا اچھی ذرا وہ سے دیکھئے گا دھیان میں رہے ہر چیز اس میں ہم فورا اس فور اسمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ وہی انگیڈینٹس اسمال کریں گے جو ایریل میں اسمال ہوتے ہیں اس میں ہم نے جو سلفینے کے سرڈ ہے وہ سو گرام ڈالنا ہے سو گرام سلفینے کے سرڈ ڈالیں اور مکس کر دیں میں اس لئے جلدی جلدی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ بیس نہ ہو لمبی ویڈیو نہ ہو ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا حلاج لائے ہم نے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اپنا ریاکشن کر لے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں شامپو بیس ڈالنا ہے جاتا کہ یہ ریاکشن کرتا ہے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ہر اتوار کو گوجرہ شہر میں کلاسز دیتے ہیں جس نے جو بھی سیکھنا ہو فوڈ آئٹمز ہو کیمیکلز ہو جو بھی سیکھنا ہو وہ گوجرہ آ کے سیکھ سکتا ہے ایک دن میں لاہور جاتا ہوں ہر پندہ دن بار لاہور جاتا ہوں جس نے لاہور آنا ہو وہ لاہور آ کے سیکھ سکتا ہے ہم لوگ مشینے بھی بناتے ہیں راہ میٹریلز بھی پروائیڈ کرتے ہیں بوت لیں ہر چیز پروائیڈ کرتے ہیں ریپرز اور سٹیکرز بغیرہ بھی بناتے ہیں جس نے جو بھی لینا ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے یہ جی ریاکشن ہو گیا اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی اس میں میں شامپو بیس ڈال دیتا ہوں شامپو بیس جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً تقریباً اسی گرام ہے یہ شامپو بیس ڈال دی ہے غور سے دیکھتے رہیے گا دھیان میں رکھیے گا ہر چیز بار بار ریپیٹ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ لگ سکے اب ان چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ جو بٹلیاں شٹلیاں بن رہی ہیں یہ ختم ہو جائے اور یہ سارا کچھ آپس میں مکس ہو جائے ٹھیک ہے جس طرح ہمیں رکار ہوتا ہے کہ جی دانے دار بننا چاہیے اور بہترین بننا چاہیے وائٹ بننا چاہیے اس کی جو کالیٹی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے خوشک ہونا چاہیے بلکل اسی طرح بنیں گا یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں ہم مکس کرتے جاتے ہیں دوسری بھی چیزیں مکس کرتے جاتے ہیں یہ میرے پاس سی ایم سی ہے جی پانچ گرام سی ایم سی ڈال دی ہے میں نے غور سے دیکھتے رہیے گا پانچ گرام ہی میں نے اس میں ڈالا ہے ٹی ایس پی غور سے دیکھئے گا ٹھیک ہے جی پانچ اور دس گرام میں نے اس میں ڈالا ہے ایس ٹی پی پی ٹھیک ہے جی اور پانچ گرام ہی دانہ ڈالا ہے ان کو مکس کر لیں اچھے سے مکس کریں تاکہ گھٹنیاں شٹنیاں آپ کی ختم ہو جائیں ہر چیز ختم ہو جائے اب یہ لگا تار ہم لوگ انشاءاللہ ایک ہفتہ پورا آپ کو سرف بنانا سکھائیں گے پہلے بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا ہوں سرف کے بارے میں تب ریٹ کچھ تھے اب ریٹ کچھ ہیں اور بہت فرق پڑ گیا ان ریٹس میں اور آج کے ریٹس میں ٹھیک ہے جی اچھے طرح مکس کریں یہ دیکھیں یہ دانے دار بن گیا بلکل دانے دار ہے ٹھیک ہے گھٹنیاں ابھی مکس نہیں ہوئی وہ اچھی طرح ان کو میش کر لیں یا گریڈر میں ڈال کے یا جالی پہ اس کو اچھی طرح وہ میش کر لیں گے تو بہترین چیز بن جائے گی یہ دیکھیں گے اب اس میں جو لاس میں میں نے ایک چیز ڈالنی ہے وہ ہے کاسک لئی جو صرف دس گرام ڈالے گی ٹھیک ہے جی دس گرام کاسک لئی ڈال لی ہے میں نے اس کو مکس کر لی ہے ڈال کے یہ دیکھیں جی بلکل وائٹ سفید دانے دار بلکل بہترین ڈیٹریجن پاودر اور یہ خشبو ہے پانچ گرام ہم اس میں خشبو ڈال لیں گے موسیقی موسیقا 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 موسیقا